امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اہلِ کوفہ کو کہ آپ لوگوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ہمارے حق کے امامت کی طلب کا مرحلہ کس لیے ہوتا ہے بتا دیا آپ کو طلب وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر امامت فراموش نہیں ہوئی لیکن امامت اختیار میں بھی نہیں ہے امامت کی مسند چھین لی گئی ہے امامت کی مسند غصب ہو چکی ہے اور امام ان کو فرما رہے ہیں کہ طلب کا وقت ہے اگر اٹھ کے کھڑے ہو ہمارے ساتھ ہماری نصرت کرو ہم امامت کو طلب کر کے اپنی جگہ واپس لاسکتے ہیں لیکن یہ کام کوفیوں نے نہیں کیا اور طلب امامت کے لیے جو قیام کا اعلان کیا تھا وہ چھوڑ دیا اور امام علیہ السلام شہد ہوئے بعد میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امامت طلب کے مرحلہ سے گزر کے فراموشی کے مرحلہ میں چلی گئی اور امامت فراموشی کا لمبا عرصہ گزرا پھر اس کے بعد آئمہ نے نہزتِ احیاءِ امامت شروع کی اور پھر امامت کو احیاء کیا اور اتنی زہمتیں اور محنتیں آئمہِ ہدا نے کی کربلا میں طلب امامت کے لیے اتنی کوشش ہوئی قیامِ نظامِ امامت کے لیے اتنی کوششیں ہوئی امامِ باکر امامِ جعفرِ صادق امامِ رضا علیہ السلام نے اتنی زہمتیں کی اور اپنے شاگردوں کو کہی اور آج ہم پاکستان میں امامِ صادق کے ماننے والوں کو دیکھیں یہ پھر آج امامت فراموش ہے آج پھر امامت یاد نہیں ان کو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے پاکستان کے شیعوں کو کہ ہم کس مرحلے میں ہیں آیا اقامتِ نظامِ امامت کے مرحلے میں ہیں یعنی رسول اللہ کے زمانے میں ہیں ہم امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہیں کہ امامت کا نظام قائم ہے اور ہم نے اطاعت کرنی ہے یا ہم امامت کے طلبِ حق کے زمانے میں ہیں کہ امامت کا نظام ویسے تو معلوم ہے لوگ کٹے نہیں ہیں فراموش نہیں ہوا لیکن چھن گیا ہے غصب ہو گیا ہے غاصبین سے واپس لینا ہے تو طلبِ حق ہے اور اگر امامت فراموش کر چکے ہیں تو پھر احیاءِ امامت کا زمانہ ہے اور امام نے احیاء کیا اور حکم بھی دیا موسیقی موسیقی